جائے گی آپ کی فکر کی تکمیل کی جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ وہ عصیم خطیب آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا اب پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکار لیں محبت سے جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ نات کا ایک شیر سماعت کر لیں دلوں سے خم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے خم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے علاقہ بہت اچھی شائری آپ نے اپنی بستی میں پیدا ہونے والے ایک بچے سے عزیزم محمد ناصر کمالی سلمہوں سے آپ نے سماعت کر لی ہے لیکن میں نات کا شیر پڑھ کر کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیتا ہوں دلوں سے خم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے قوم کے جوانوں اپنی سماعتوں کو قریب کر کے بیٹھو اپنے گریبانوں میں جھاک کر کے دیکھو آج ہم پیغمبر اسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کعونین سے پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کعونین سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں اپنی ذہنیت کو میری طرف ذرا سی دیر مبصول کر کے بیٹھیں ایک ایک بات آپ کے ذہنیت میں میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح ہاں سے اتر جائے لیکن ذرا توجہ کو میری طرف مبصول کر کے بیٹھیں پیغمبر اسلام سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت سے پیار کا دعویٰ کیا جاتا ہے آج اپنی گریبانوں میں جھانت کر کے دیکھیں ہم کیسا پیار کرتے ہیں نبی سے ہم کیسی محبت کرتے ہیں نبی سے یار یاد رکھنا روح زمین پر آپ رہتے ہیں نا یہ اللہ کا کرم ہے اور اسی روح زمین پر ایک ایسا مصطفیٰ کا دیوانہ گزرا ہے ایک ایسا مصطفیٰ کا چاہنے والا گزرا ہے ایک ایسا مصطفیٰ سے محبت کرنے والا گزرا ہے خدا کی قسم مدینہ شریف کی سرزمین ہے سارا مدینہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے یہ دیوانہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے انتظار کرتا ہے کہ کب میرے آقا نکل کر کے کاشانے نبوبت سے باہر آئیں گے کب میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کروں گا کب میں مصطفیٰ کے رخصار کی زیارت کروں گا کب میں مصطفیٰ کی زلقوں کی زیارت کروں گا کب میں مصطفیٰ کے لبہائے مبارکہ کی زیارت کروں گا کب میں نبی کونین کے وجودِ عقدس کی زیارت کروں گا یہ نبی کونین کے دروازے پہ کھڑا ہے قوم کے جوانوں میرے اور آپ کے پیغمبر جیسے ہی اپنے مکان سے نکلتے ہیں نظر اس دیوانے پہ پڑھتی ہے مدینہ کے تاجدار اس دیوانے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں اور یار یاد رکھیں جس کو مصطفیٰ جانِ رحمت دیکھ کر کے مسکرانے لگا سکتا ہے اس کے مقدر کی پلندی کا کون نہ آپ سکتا ہے پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر نکلے نبی کونین نے اپنے دیوانے کے چہرے کو دیکھا مصطفیٰ جانِ رحمت مسکرانے لگے اور جب نبی کونین مسکرانے لگے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے وضو کے لگے پانی لے کر کے آیا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت نے پانی کا لوٹا قبول فرمایا یہ سلسلہ ایک دن چلا دو دن چلا یوں ہی چلتا ہی رہا ایک تاریخ ہے اسی بھی آتی ہے جھنڈ کا موسم ہے پورا مدینہ اپنے بسروں میں سو گیا نبی کونین کا دیوانہ نکلا ہے اپنے گھر سے اپنے ہاتھ میں پانی کا لوٹا لینے کے بعد مصطفیٰ جانِ رحمت کے دروازے پہ جا کر کے کھلا ہو گیا توجہ سے سنو میرے بات کو نبی کونین کے کیسے کیسے دیوانے گزرے ہیں یہ دیوانہ نبی کونین کے دروازے پہ جا کر کھلا ہو گیا پیغمبر اسلام جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکل کر کے آئے نا نبی کونین نے دیکھا کہ میرا دیوانہ کھلا ہے میرا مستانہ کھلا ہے مجھ سے محبت کرنے والا کھلا ہے پیغمبر اسلام نے وہ پانی کا لوٹا قبول فرمایا آج مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ مانگنے والے کا جواب ہے اور نہ دینے والے کا جواب ہے میرے مستانہ نے فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے یہ کون ہیں جانتے ہیں مستانہ جانے رحمت ہیں جو ارشاد فرما رہے ہیں مانگ لے جو مانگنا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ پوری کائنات پہ جو سخروی ملی ہے یہ مستانہ کے در سے ملی ہے اس صدی ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے پلندیاں ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے مقبولیت ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے آپ کو مکان ملا مصطفیٰ کے در سے دوکان ملی مصطفیٰ کا صدقہ اولاد ملی مصطفیٰ کا صدقہ اس صدی ملی مصطفیٰ کا صدقہ یاد رکھیں روح سمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں سب کو سب کچھ ملا عالی حضرت فرماتے ہیں لا وربی لرشد جس کو جو ملا ان سے ملا پتی ہے تو انہیں ان میں نعمت رسول اللہ کی دارہ تقریر دارہ رسالت بس لگے عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان سرجمین ادب پرہ ادب پرے کا شنی مسلمان جشم دستار بندی حضرت علمہ آسیف کبان شاید کبنہ علماء اہل سلطان ذرا کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی زور سے سبحان اللہ ابھی تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے غالباً دس بس کر کے کچھ ٹائم ہوا ہے اور اس ٹائم میں آپ کے نیٹ ورک بلکل پھول آنے چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں گھڑ بڑی کر رہے ہیں آپ گھڑ بڑی تو ہو رہے ہیں سرا ساکھا پوری اور یہ تمہارے ساتھ بھی ہو گئی کیا اور ان کا خیال لکھیں ان کو اتنے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز ددس لاکھ چل چکی ہیں ددس لاکھ ذرا کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی آپ کی توجہ بلکل علماء کی طرف رہنی چاہیے کہنے یہاں آپ مصرور ہو کے بیٹھے ہیں مجمور ہو کے تھوڑی بیٹھے ہیں جہاں مجمور ہو کے بیٹھا جاتا ہے نا تو پھر آدمی ڈنڈی مارتا ہے اور جہاں مصرور ہو کے بیٹھا جائے زور سے میں آپ کی خاموشی کو دیکھ کر کے یاد کر رہا ہوں وہ ٹائم دہلی کی سرزمین سے ایک شخص نے ٹرین پکڑی لکھنو کے لیے لکھنو والی ٹرین بریلی شریف اس کو اترنا تھا دہلی سے بیٹھا کہاں اترنا تھا زور سے بولیں کہاں بریلی شریف اب جیسے ہی بریلی شریف آنے والا تھا رامپور سے جیسے ہی ٹرین نکلی بھائی صاحب کی آنکھ لگ گئی بریلی نکل گیا آنکھ کھلی لکھنو کے قریب جا کے اور لکھنو کا جب اسٹیسن دیکھا نا تو اس کی حیرت کی انتہان آ رہی کہ لیار مجھے تو بریلی اترنا تھا ٹرین تو یہ لکھنو آ چکے مجھے بریلی اترنا تھا پریشان ہو گیا اس نے دوبارہ ٹکٹ لیا بریلی پھر سے اترنا تھا بریلی جیسے ہی قریب آیا بھائی صاحب کی پھر سے آنکھ لگ گئی بھائی صاحب پھر دلی اور دلی میں اتر کے پریشان ہو گئے کہ لیکنو جاتا ہوں کبھی دلی آتا ہوں کبھی لکھنو جاتا ہوں بھائی صاحب نے پھر سے ٹکٹ لیا پھر سے ٹرین میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی رامپور سے نکلے نین تو آ ہی رہی تھی آپ نے ٹرین میں سفر کیایا کہو گا کہ تین سیٹے ہوتی ہیں ون ٹو تری تین سیٹے ہوتی ہیں آمنے سامنے تین ادھر تین ادھر سامنے والے ایک شخص کو متوجہ کرنے کے بعد بولے بھائی صاحب جیسے ہی بریلی آ جائے نا تو تم برائے کرم مجھے اٹھا دیو کیا کہا جیسے ہی بریلی آ جائے تو آپ مجھے اٹھا دینا بولے ٹھیک ہے بھائی صاحب بولے اگر میں اٹھنا پاؤں نا تو مجھے پورے کو اٹھا کے میرے سامان کو اٹھا کے اسٹیسن پر ڈال دیو بولے ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے بریلی جیسے ہی قریب آیا بھائی صاحب کی پھر سے آنکھ لگ گئی اور جیسے ہی اسٹیسن پر رکنے والی تٹرین یہ شخص جس سے یہ کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا یہ یہ بھول گیا کہ ان تینوں میں سے کون سے والے نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا تین سیٹے ہوتی ہیں بھول گیا کہ کون سے والے نے کہا تھا کہ مجھے اٹھا دینا پریشان ہے یار کس کو اٹھاؤں اور اگر کسی اور کو اٹھا دیا تو پھر پریشانی پھر اس نے عظم کیا والے یار اسی نے کہا تھا ایک شخص کو اٹھایا اس کے سامان کو اٹھایا اور اسٹیسن پر ڈال دیا ٹرین نکل گئی لکھنو بوچی ٹرین بھائی صاحب کی پھر سے آنکھ کھل گئی وہ ٹرین ہی میں بیٹھے پھر سے آنکھ کھل گئی اور جب آنکھ کھلی نا تو پھر اس پہ لال پیلے ہو کے برسنے لگے کہا لے یار بریلی آگئی تمہیں شرم نہیں آئی بریلی آگئی تمہیں غیرت نہیں آئی بریلی آگئی لیکن تمہیں ہیاری مطلب کے معنی تو اس سے کہا تھا نا کہ تم مجھے بریلی آئی تو اٹھا دینا اب وہ شخص مسکرانے لگا ہسنے لگا اس کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا کہا لے یار مجھے غصہ آرہا اور تم ہس رہا ہے تجھے ہسی آرہی ہے مجھے غصہ آرہا اب یہ شخص کہنے لگا بھائی صاحب آپ کو جب اتنا غصہ آرہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جسے اسٹیسن پہ ڈال کے آیا ہوں اس کو کتنا غصہ آرہا ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ میں جس کو اسٹیسن پہ چھوڑ کے آیا ہوں اس کا کیا حال ہوگا تو یہاں کسی کو بریلی تھوڑی اترنا ہے یہاں سے تو عالم تصور میں مدینہ شریف جانا ہے کیا بات ہے بہت ذرا کہہ دیں لہئے کہ سبحان اللہ نبی کونین نے فرمایا مانگ لو جو مانگنا ہے توجہ ہے مانگ لو جو مانگنا ہے مصطفیٰ کے دیوانے نے ارز کیا یا رسول اللہ سب کچھ تو ہے میرے پاس کیا مانگو مصطفی جانی رحمت نے فرمایا مانگ لو جو مانگنا ہے دیوانا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ سب کچھ ہے میرے پاس مگر میں یہ چاہیتا ہوں جس طرح سے میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت کا موقع مل جائے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا دیوانیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں محمد یہ وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں بھی اللہ میرا ساتھ عطا فرمائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا اللہ جنت میں بھی میرا ساتھ عطا فرمائے گا میرا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ اکبر پیغمبر اسلام سے محبت کرنے کے لیے یار یہ ضروری نہیں کہ آپ کو مکہ ہی جانا پڑے گا نبی کونین سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو مدینہ ہی جانا پڑے گا اس لیے کہ مکہ تو وہ جاتا ہے مدینہ تو وہ جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوا کرتا ہے آپ اگر مالی کے نصاب ہیں حج آپ پہ فرد ہے آپ اگر مالی کے استعداد ہیں آپ مدینہ جائیں گے مکہ جائیں گے لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ محبت کا ثبوت کیسے پیش کرے گا وہ پیار کا ثبوت کیسے پیش کرے گا آؤ توجہ کو قریب کرو اور سنو مکہ شریف جانا ضروری نہیں محمد سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لئے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اگر مکہ جانا ضروری ہوتا مدینہ جانا ضروری ہوتا تو پھر آپ کو وہ تاریخ یاد کرنا پڑے گی میرے اور آپ کے پیغمبر نے جب اپنے تبرکات اپنے خلاموں میں تقسیم فرمائے تھے ابو بکر کو بھی دیا عمر کو بھی دیا اللہ اکبر بس ایک چیز پیغمبر اسلام کے جس کو خرقہ مبارک کہا جاتا ہے جس کو جب اپنے شریف کہا جاتا ہے اللہ اکبر اب وہ باقی ہے ابو بکر سوچ رہے ہیں یہ جب اپنے شریف مجھے ملے گا عمر سوچ رہے ہیں یہ جب اپنے شریف مجھے ملے گا عمر سے عثمان خنی سوچ رہے ہیں یہ جب اپنے شریف مجھے ملے گا علی سوچ رہے ہیں یہ جب اپنے شریف مجھے ملے گا لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر نے وہ خلقہ شریف ابو بکر کو نہ دیا عمر کو نہ دیا عثمان کو نہ دیا علی کو نہ دیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے حضرت عمر کو بلایا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد انشاد فرمایا او دیوانوں اس جنبے کو اپنے پاس رکھو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے لیا پیغمبر اسلام نے انشاد فرمایا نبی کونین کی بارگاہ میں یہ دیوانیں جب عرص کیے نا یا رسول اللہ یہ جبہ شریف کس کو دیا جائے گا یا رسول اللہ کس کے حوالے کیا جائے گا میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا علی یہ جبہ مدینہ شریف میں کسی کو نہیں دینا ہے عرص کیا یا رسول اللہ پھر کس کو دیا جائے گا میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا علی عمر سنو یہ جبہ شریف مدینہ شریف میں کسی کو نہیں دیا جائے گا میرا ایک اور دیوانہ ہے یا رسول اللہ کون دیوانہ ہے نبی کونین فرماتے ہیں میرا یہ کور مستانہ ہے یا رسول اللہ کور مستانہ ہے نبی قورین نے فرمایا علی یہ چپا میرے اس کیوانے کو دیا جائے جس کا نام اوویس ہے اور وہ ملک قرن میں رہتا ہے غلاموں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم نے آنس تک اوویس کو دیکھا نہیں یا رسول اللہ ہم نے آنس تک اوویس کا نظارہ نہیں کیا میرے اوڑاپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا علی ہاں تم نے بھی اوویس کو نہیں دیکھا عویس نے تم کو بھی نہیں دیکھا اور اپنی بات تو چھوڑو آج تک عویس نے مجھ کو بھی نہیں دیکھا ہے آج تک عویس کو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ عویس مجھ سے دور نہیں اور میں محمد عویس سے دور نہیں سبحان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رشالت مسئلہ کے عالی حضرت علماء ایلے سندہ میرے مصطفیٰ سے محبت کا ثبوت مانگنے والوں صرف اتنا یاد رکھو مدینے والے سے اگر پیار کیا جاتا ہے تو پھر مدینے والے کرم بھی فرماتے ہیں عقیدہ ہے نا مدینے والے کرم بھی فرماتے ہیں یار یہ تو جوانی کی داستان ہے کیا آپ کو معلوم نہیں اور میں نے ابھی گزشتہ تقریر میں آپ کو بتایا تھا مصطفیٰ جانی رحمت کو جب حضرت حلیمہ لے کر کے آئی تھی نا اپنے مکان میں پیغمبر اسلام کی جب آمد ہوئی تھی نا محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ کے گھر میں چرام چل رہا ہے محلے کی عورتوں نے دیکھا حلیمہ کے گھر میں روشنی کا انتظام ہے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے اگر کسی کا تفسیرہ کرنے لگے نا تو پھر دیر تک اسی کا تفسیرہ کیا کرتی ہیں دو چار عورتیں مل کر کے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگی آج تک تو حلیمہ بہت غریب تھی اس کے گھر میں اوجالہ نہیں تھا اس کے گھر میں روشنی نہیں تھی لگتا ہے کہ کوئی مالدار بچہ لے کے آگئی ہے لگتا ہے کسی امیر کا بیٹا لے کر کے آگئی ہے ساتھ میں پیسہ بھی ملا ہے ساتھ میں دولت بھی ملی ہے ساتھ میں سرمایہ بھی ملیا ہے اللہ اکبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ گھر روشن ہوا ہے یہ گھر جرمگانے لگا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی آمد سے یہ گھر منبر ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا چلو ایسا کرتے ہیں کہ حلیمہ کو بلا کر کہ حلیمہ سے پوچھتے ہیں حلیمہ بتا تو سہی کہ تیرے گھر میں روشنی کا انتظام کیسے ہوا ہے حضرت حلیمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان عورتوں نے کہا حلیمہ تیرے گھر میں تو چراغ نہیں جلا کرتا تھا حلیمہ تیرے گھر میں تو روشنی نہیں ہوا کرتی تھی حلیمہ بتا تو سہی یہ روشنی کا انتظام کہاں سے ہوا حلیمہ بتا تو سہی یہ اجالے کا انتظام کہاں سے ہوا حضرت حلیمہ فرماتی ہے محلے کی عورتوں میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا ہے اللہ وہ برلہ ہے کہ بولیں سبحان اللہ میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا ہے محلے کی عورتوں نے کہا جھوٹ بول رہی ہے تیرے گھر میں چراغ جلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے تیرے گھر میں روشنی کا انتظام ہم نے دیکھا ہے اتنا جب سنانا محلے کی عورتوں نے کہا ہم نے چراغ جلتا ہوا دیکھا ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے نہیں نہیں میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا ہے تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ لوٹ کر کے اپنے گھر میں آگئی محلے کی عورتوں نے میٹنگ کی محلے کی عورتوں نے میٹنگ کی محلے کی عورتوں نے کیا مشورہ کیا اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے یہ جھوٹ بول نہیں ہے اس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا اس کے گھر میں روشنی کا انتظام پھر کہاں سے ہوتا ہے ایک دن وہ آیا محلے کی کچھ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد اللہ اکبر آلے کے بعد محلے کی عورتوں نے تروازے پہ دستک دی دارے تبیر دارے رسالت بس لگے آلہ حضرت شاہر علیہ السلطہ آزم اکمان سائی قبلہ دارے تبیر اب آئی آر اتنی نیوہنز بولا ہے میں کوئی مشید کوئی ہوں دارے بھی میں ہی لگا ہوں جواب بھی دوں آپ کے اپا کی سسان میں بیٹھے ہو جانا ہاتھ اٹھا کر بولیے دارے تبیر دارے رسالت بس لگے آلہ حضرت دارے حیدری محلے کی عورتوں نے مشورہ کیا اس کو رنگیں ہاتھوں پکلا جائے گا آنے کے بعد دروازے پہ جیسے ہی دستک دیا حضرتِ حلیوہ آئیں اور دروازے پہ آنے کے بعد سوچنے لگیں شاید کہ کوئی پیسہ لینے کے لیے آیا ہے شاید کہ کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر حضرتِ حلیوہ نے درتے درتے جیسے ہی دروازہ کھولا آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ دس سے بارہ عورتیں آپ کے دروازے پہ کھڑی ہیں آنے کے بعد کہنے لگی حلیوہ آج تیری چوری پکڑی گئی حلیوہ آج تیرے جھوٹ کا انکشاف ہو جائے گا حلیوہ تو کہتی تینا تیرے گھر میں اوجانے کا انتظام نہیں ہے تیرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا ہے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرے گھر میں روشنی کا انتظام ہے تیرے گھر میں چراغ کا انتظام ہے تیرے گھر میں دیئے کا انتظام ہے حضرت حلیوہ نے جب اتنا سنانا تو سینہ چھوڑا ہو گیا کہنے لگی سون ایسا کر ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی ایک عورت آئے اور آنے کے بعد میرے گھر میں آ کر کے دیکھے اور دیکھنے کے بعد انتظام کرے کہ آخر میرے گھر میں میرے گھر میں کوئی چراغ ہے کہ نہیں ہے محلے کی عورتوں نے ایک محتبر عورت کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس کے ساتھ میں جاؤ اور دیکھ کر کے آؤ کہ اس کے گھر میں چراغ کا انتظام ہے کہ نہیں جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس کے گھر میں دیئے کا انتظام ہے کہ نہیں جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس کے گھر میں روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں محلے کی عورتوں میں اسے ایک عورت آئی آنے کے بعد حضرت حلیوہ کے ساتھ جیسے ہی وہ آئی نا گھر کے اندر